آج کی جو ایک اہم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس میں جو پی ایل ایس نے جاپ نیمبر پبلیش کیا ہے فور دہ منتھ او دیسیمبر وہ ہے 216,000 اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اکانویس کی طرح سے وہ دی 170,000 تو ماسیف دیفرنس ہے اس کے علاوہ جو ویج گروت ہے وہ بھی کافی امپروو ہوئی ہوئی آئی ہے یعنی کہ 4% on انیلیز بیسیس and 0.4% on منتی بیسیس یہ اچھی خبار ہے کیونکہ اگر انفلیشن 3% ہے تو اگر 4% ویج گروت آ رہی ہے that means you are still making 1% ویج گروت in real terms لیکن دیویلز is always in the detail اگر ہم دیویل پہ جاتے ہیں تو ہم پر چلتا ہے کہ out of 216,000 jobs جو 52,000 ہیں وہ تو صرف گورنمنٹ نے پبلیش کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ US گورنمنٹ جب چاہے اس نمبر کو بہت ایزیلی منپلیٹ کر سکتی ہے یعنی کہ وہ جتنی چاہے jobs create کرتے ہیں ٹھیک ہے it will look very good on the job numbers لیکن behind the scene پر چلتا ہے کہ وہ US نے گورنمنٹ جب چیٹ کی دیں and they can manipulate that number whenever they want جو اس میں سب سے important بات ہے وہ یہ ہے کہ ریویزن نمبر جو ہیں وہ ہر دفعہ گورنمنٹ نے کیا ہے یعنی کہ this chart یہ کو بتا رہا ہے going all the way back to January 2023 ہر دفعہ ہر مہینے جو ہیڈلائن نمبر پبلش ہوتا ہے اس کے بعد وہ مزید ریوائز ہوتا ہے and then it was re-revised again یعنی کہ 3 rounds ہم نے دیکھیں ہیں consistently going all the way to January 2023 اور 10 out of 11 months it was revised lower اس میں سب سے بڑا جو آوٹلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان ٹونٹی ونٹی میں جو مین آپ کے پاس نمبر شروع میں آیا تھا وہ آیا تھا to 330,000 jobs اس میں آپ انہیں جن ڈیا رہا ہے اس میں آپ کو بتا دوں 330,000 jobs پہلے پبلش کی جو کہ ہیڈلائن تھی اس کے بعد وہ ریوائز ہوا 306 then again it was revised to 261,000 اس کے علاوہ اگر آپ اوکٹوبر کو دیکھتے ہیں تو 150,000 پہلے ہوا اور پھر دو دفعہ ریوائز ہونے کے بعد آخری نمبر آیا 105,000 jobs اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بی ایل 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 جس طرح سے jobs کو کاؤن کرتا ہے وہ ہر جب کو انڈیویجلی یونیک نمبر کے طور پہ کاؤن کرتا ہے یعنی کہ اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ جب کر رہا ہے جو کہ middle class lower building class typically کرتے ہیں تو وہ ان کو independent jobs کے طور پہ کاؤن کرتا ہے not as a single person during multiple jobs اور جو صحیح طریقہ ہے جب کاؤن کرنے کا وہ ہے household survey اس کے مطابق جو household survey کے مطابق جو amount of jobs کو لائب ہوئی ہیں full time this is the highest going back all the way to covid times اب election کا سال ہے بائیڈن کو election تو جیتنا ہے تو اس کے لیے نمبر پینیو پیشن تو ہوتی رہی کرمنگی طرف سے لیکن اگر آپ ایک انویسٹر ہیں تو آپ نے اپنی آنکھیں اور کانوں کو کھولا رکھنا ہے کیونکہ جب آپ اپنی منی اپنا پیسہ اپنا فنڈ کسی ایسٹ بن دالتے ہیں you should know what is real and what is fake پسند ہے ویڈیو تو شیئے کیجئے